احمد بھائی اور سبا بھاوی کا موسیقی سبا تسخیر اونیه جاو جاو جاوز سبا تسخیر یایی روز سبا تقشیر موسیقی موسیقی اپنے رانجے کے لئے ناچ پر لے کر آئی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ کو لسیاں شسیاں ناچتے ماشتے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر کریے سے ہوں گے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جناب بیگم صاحبہ ناچتہ لے کے آ چکی ہے کیونکہ پہلے تو چائے بسکٹ کا ناچتہ ہوتا تھا آج لے کے آئیے ناچتہ تو دیکھتے ہیں کہ سوکے پراتھ ہیں یا ٹھیک پراتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے خیال میں جی جی سالن بھی ہے رات والا رات والا سالن بھی پڑا ہوا ہے ساگو بہت شکریہ جی آج ہم نے صبح صبح پراتھا مل کے تو کچھ بات ہی کچھ ہو رہے اور ساتھ میں لسی تو مزہ دبالہ ہی ہو گیا ماشاءاللہ مستفہ آپ بھی آجائیں میرے ساتھ آج لسی اور پراتھے کا ناشتہ جلدی آجائیں آجو 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 میرا بیٹا اور میں بھی ساتھ تو بیگم صاحبہ آپ بھی آجائیں میں نے چائے پی لی وہ کہہ رہی ہے میں نے دس پراتھے کھا لیے پہلے سے ہی نہیں میں نے دس پراتھے نہیں کہے میں نے چائے اور بسکٹ کھا لیے چلو ہمارے لیے تو ہمارا کام بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آج کل صبح صبح نمی بہت پڑھ رہی ہے تو بستر وغیرہ جو گلے ہو جاتے تو پھر جب وہ سوکتے ہیں تو پھر اس کے بعد اندر ٹھاتے ہیں ہم نے کہا پہلے پیٹ پوچھا تو پھر کام دو جا تو آپ کو کھلا ہوں گا ابھی میں تو کھال ہوں آپ نے آئی نہیں کی آپ نے بھی برکا ہوں ناشتہ کے بعد ایک کپو چائے ہائے 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 دانے دار چائے دانے دار چائے ایسے ہی نا ہاں ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آہ واقعی آج تو ناشتہ کڑا کلمزہ آگیا ہے آج ناشتہ میں دوپیر کی چھٹی دوپیر کس بات کی چھٹی کھانے کی کھانے کی چھٹی نہیں شام میں تو دے گی شام میں شام کو کھانا دے گی شام دوپیر کو اگر میں نے تو کھا لیا اور سب تو بیٹھے ہوئے اور انہیں تو کرنا ہے آپ میری تو چھٹی اور آپ کی تو چھٹی نہیں آجا چلو میں بھی ان کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ جائے چونکہ اس کا ٹمی بہت فول ہوئا ہے یہ بیاس کر جاتا ہے کسی کے ساتھ میں بھی ایسے کونے میں بیٹھ جائیں گا مصطفا کے ساتھ بیٹھ جائیں گا چلو گزارہ ہوئے ہی جائے گا بیگم صاحبہ کے پاس آئے ہیں تو بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہیلپ کرو اور ان کا بیٹھا کہتا ہے میرے ساتھ میچ کھلو وہ دیکھو وہ چار پئی کا نیچے یہ کہتا ہے میرے ساتھ میچ کھلو اور بیگم صاحب کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہیلپ کرو ہیلپ کروانی ضروری ہے تو آپ کو بھی بتا ہے چلو اس میں اب اس کو تھوڑا سا کھلو اس کو راضی کرنا پھر آپ کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہوں میں گیا تھا سامان لینے کے لئے تو مصطفا نے کہا کہ میرے لئے بھی کچھ چیز لے کے آنا تو میں ان کے لئے لے کے آیا ہوں بانٹی مصطفا بڑے شوق سے کہتا ہے ایسے نا مصطفا کتنی اچھی لگتی آپ کو بہت ساری اچھی لگتی ہے تو یہ آپ کی ماں نے بھی چھپا لیے آپ کو تھوڑی سی دیری دے دیکھو ختم کر دیئے چھپانے کی تو دور کی بات ہے اس نے دیکھنے بھی نہیں دی مجھے ادھر دیکھو کیسے کہا والحمدللہ موسم کافی چینج ہو چکا ہے تو وستر وغیرہ ہم سمیٹ کے باہر ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ اندھر رکھنے کے بجائے باہر سوک بھی جائیں گے اور شبنم وغیرہ جو نمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں آراج دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کافی موسم چینج ہو چکا ہے امی جان آج نیو تکیا بنا رہی ہے آج تو میں نے کہا ایک میرے لئے بھی ضرور بنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے مصطفی کا بنے گا بعد میں آپ کو دوں گی کیونکہ مصطفی سے زیادہ پیار چلتا ہے امی جان کا کھانے کی بات کریں تو آج ہم پکا رہے ہیں بھنڈی تینڈی تینڈی نہیں بھنڈی کیونکہ یہ ساف کر لیتی ہے دھو کر کٹوں گی کوئی لوگ ساف کر کٹ لیتے ہیں میں لیکن دھو کر کٹوں گی پھر ان کو سکاؤں گی پھر پکاؤں گی پھر کپڑے پہ ٹالیں گے کپڑے پہ سکیں گی پھر ان کو کٹوں گی یہ تو سارا دن پھر آپ سکاتے رہنا اور کٹتے رہنا پھر کھانے والی بات یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے تارا دن نہیں لگتا یہ آج بھنڈی سوکائی جا رہی ہے بھیکم سیف بھنڈی سوکائی جا رہی ہے تو یہ رہے ٹماٹر اور یہ پر فیکٹ ہے طریقہ تو لال میریچ بھی نہیں ہے ساتھ میں تو یہ دو چھوٹی چھوٹے ٹماٹر ان سے ہو جائے گا جی ہو جائے گا آج کل کی محلات آپ نے دیکھیں کتنی مہنگئی ہو گئی ہے بلکل صحیح کر رہی ہے بیگم صاحب نے سپیڈ لگا دی ہے کیونکہ بھنڈی کڑ میں نے کہا کہ شام ہو جائے اس لئے وہ بھی جلد جلدی کٹ رہی ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ جلدی جلدی سے کیا ہم کریں گے تو آپ کو کھانا کھلائیں گے میں نے تو کھا لیا میں نے مجھے تو ناشتہ کروا دیا آپ کہہ رہی ہے کہ دوسروں کے لئے آپ کے لئے تو نہیں ہے سب سے پہلے اپنے رانجو ہی کو دھونگی مصطفہ بھی چھوٹا بچہ یہ دیکھو فیٹر پی رہے ایسے مصطفہ ایت فاتمہ کا ہے اچھا میں نے کہا شاید آپ لے کے پڑے ہو تو میں نے کہا آپ کا ہے شاید آپ تو چھوٹے نہیں ہو نہیں بڑا ہوگی ہو اچھا ماشاءاللہ ابھی چلتے ہیں جی بیگم صاحبہ کے پاس بیگم صاحبہ چکے کچن میں تو بھنڈی بنانا ماشاءاللہ سے سٹارٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ جی بھنڈی نہ بولو اس کو ٹھنڈی بولو ٹھنڈی بولو تو آپ کو کیا ہوا سر میں پٹی کیوں باندھ لیا سر میں بہت زیادہ زیادہ ہے بلد بھی بہت لوگ ہے تو ایسے کرو نا کچھ دوائی بغیرہ کھالو جو کا لے کر دوائی میں نے کھائی ہے چلو اللہ پاک کرم کرے یہ کس طرح کیسے بنا رہی ہے بھنڈی یہ فرائی کروں گی پھر مسالہ بھونگے اچھا فرائی کر کے بناوگی گھی میں چلو ماشاءاللہ ابھی یہ بنا لوں پھر اس کے بعد میں جا کے کپڑے میں نے دھونے ہیں کپڑے سے میں نے کپڑے نہیں دھوئے تو پھر میں وہ کپڑے دھونگی تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے نہیں نہیں میں نہیں جا رہا لائٹ بہت ہلکی ہوتی ہے لائٹ نہ ہو تو آپ کو نلپا ضرور چلانا پڑے گا اور ہیلپ بھی ضرور کرنے ہوگی کیونکہ میرے سال میں بہت زیادہ جھڑ ہو ٹھیک ہے جلدی بنا لو پھر آجو بچے بغیرہ تو سکول گئے ہیں تو ان کی پڑھ رہی تو میں نے ضائع نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے آجو پھر میں ہیلپ کروا ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ساتھ ساتھ گرم گرم روٹی بھی تیار ہو رہی ہے اور بھنڈی کی ریسپی کے ساتھ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی لگتی ہے گرم گرم روٹی الحمدللہ آدھا آٹا جو پک چکا ہے ماشاءاللہ سے آدھا جو ہے نا تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ مصطفیٰ کو گاڑی کا کم لگا ہوا ہے اور خود بھی سو رہا ہے اور گاڑی کو بھی ساتھ ساتھ سلا رہا ہے ایسے مصطفیٰ؟ لے دوں گا لے دوں گا آپ نے بیٹے کو گاڑی بھی لے دوں گا ایسی کونسی بات ہے ٹھیک ہے؟ آج تو ہم ایسی کہتے ہیں کہ آپ بھی نہ کھاؤ اور میں بھی نہیں کھاتا پھر کیا کھائیں؟ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے کیونکہ آپ نے صبح لسی اور پراتے کھائی تھے اس لئے؟ ہاں مجھے میں نے چاہے ویسکٹ کے ناشتہ کیا ہے تو کام ہاں 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 دن ویسکٹ کے ناشتہ کیا ہے؟ اوہ کملا یار تابل یار ٹھیک ہے؟ آپ کو بھوک لگیا؟ آپ کھالو میری خیر ہے مجھے تو بھوک لگی ہے میں لے آتا ہوں کھانا کھالو پھر کپڑ بھی میں نے دھونے چلو ابھی کھانا کھا گا پھر کپڑ دھونے ماشاء اللہ الحمدللہ بھنڈی کی ریسپی جو ہماری بلکل ٹیڈی ہو چکی ہے ماشاء اللہ خوشبی بہت اچھی ہاری الحمدللہ مصطفہ کیا ہے جب بن جاتی تو اتنی سی ہو جاتی ہے مصطفہ اور میرے لیے جو نا روٹی لگ چکے اور سال اندبیس نے ہمیں تھوڑا سا دیئے ہم دو بند ہیں اور اتنا سا دیئے کہتی ہے کہ گزارہ کرو گزارہ نہیں ایک روٹی کا سالان دیا ہے ہمیں یہ بیگم سبب میں ایک روٹی کر دیا ہے تو اپنے بیٹے کو دیا ہے آپ کو میں پتیلے میں بٹاؤں گی ٹینچن نہ کرو پتیلے میں مجھے نہیں بیٹنا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں نہیں میں آج آپ کو پتیلے میں بٹھا ہوں آج اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا شروع ہے وہ مصطفہ نے بھی سٹارٹ کر دیا میں ابھی ساتھ ساتھ کھاتا ہوں ورنہ یہ بھی ختم نہ ہم کھانے کے ٹائم کسی کے ساتھ ہوں کسی کے ساتھ باپ نہیں کرتا بھی کھانا سٹارٹ ہو چکے ہم بھی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ میں نے آپ کو نہیں دینا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو دے دی تو میں اس کے ساتھ کھا لوں گا آپ نے دینا مجھے ایسی ہے نا یہ ہے نا یہ ہے نا یہ ہے مصطفہ ہنڈی اچھی ہے مصطفہ ہنڈی ماشا اللہ بہت اچھی بنی ہے مصطفہ ہنڈی ماشا اللہ بہت اچھی بنی ہے اوٹ کلاس ہے سیری سچ بار گی ہے ماشا اللہ محمدللہ ہم نے مصطفہ اور میں نے کھانا کھا لیا ہے اور بیگم صاحبہ نانا پورا پتیلہ کھا رہی ہے پتیلہ میں دکھاتی ہوں آپ کو پتیلے میں کیا ہے بہت کچھ یہ تو ابھی کھا کر دکھا رہی ہو نا جو پہلے ٹھوس لیا تھا وہ سب کو کھلا کر میں کھا رہی ہوں جی تو کل ایک ویلوگ ہمارا آئے گا سرپرائز ویلوگ ہے اور ضرور دیکھنا ہے ضرور ضرور دیکھنا ہے بہت سرپرائز ویلوگ ہوگا انشاءاللہ بیگم صاحبہ کپڑے دھونے کے بجائے کپڑوں کے اوپر لیٹ گئی ہے میں اسی ارمان میں لیٹی ہوں اے میرے اللہ پاک چار نہیں تو ایک دلا دے مشین انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے میں کہہ رہی ہوں نا ایک نہیں تو چار دلا دے میں کہ تو چار نہیں ایک ہی دلا دے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی نہیں دھونے کپڑے ابھی نہیں دھونے شام ہو چکی ہے اور لائٹ کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ پانی وغیرہ نہیں آرہے کپڑے ایک ہفتہ ہو گئے میں نے دھوئی نہیں ہے طبیعت میں وغیرہ میری صحیح نہیں تھی اسی لیے بس صبح صبح پھر میں اٹھے کے چلو میری بھی چاند چھوٹ گئی الحمدللہ اور آپ تھک جاؤ گئے اسی لئے میں نے آپ کا خیال خیال میری بھی چاند چھوٹ گئی ہے ایک بات جو ہے نا ہم نے آپ لوگوں سے کہنی تھی بھی سب بہن بھائیوں سے جو نیو ہیں جو پرانے ہیں ہمارے سب بھائی تو سب بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے جو ہمیں اتنا پیار دے رہے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم ان کا تے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں سب جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اتنا پیار دے رہے ہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی کسر نے چھوڑے ہمیں پیار بہت ہے دل سے پیار دے رہے ہیں تو ہم ان کا سب کا تہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو اور شکریہ دا کرنا چاہیں گے احمد بھائی اور سبا بھاوی کا اور ان کا تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے تو وہ اتنے اچھے انسان ہیں میں لفظ بھی نہیں ہیں میرے پاس بولنے کے لیے وہ بہت نائس پرسنل ہیں بہت پیاری فیملی ہے بہت پیاری فیملی ہے تو ان کا میں تہ دل سے سب میری فیملی ان کا تہ دل سے شکریہ دا کرتی ہے جو ہمیں وہ پیار کرتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت نائس انسان ہے تو سب گھر والے اور میرا بیٹا تو ان کے لیے بہت دن رات دعا کرتا ہے سب لوگ دعائی کرتے ہیں میری میری وائف ہوگی میرے گھر والے سب بھی تو ما شاء اللہ سے میں پھر سے ان کا تہ دل سے ویڈیو میں بھی کہنا چاہتا ہوں اور پرسنل طور بھی ان کو کہنا چاہتا ہوں تہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں ان کو بہت 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 شکریہ احمد بھائی بہت تہ دل سے شکریہ بھائی جان آپ کا بہت مہربان اور سبا بھا بھی بہت پیاری اچھی بھا بھی ہیں ہماری جی بالکل تو انشاءاللہ ہمیں بہت انتظار ہے آپ کا تو ضرور آپ نے ضرور ہمارے پاس آنا ہے اور ہم بہت جلد آپ کو انوائٹ کرنے والے ہیں اور ہم انتظار میں ہیں تو آپ کی بہت شکریہ مہربانی تو آپ نے ضرور آنا ہے تو آج بہت بے سبری سے انتظار ہے بے سبری سے انتظار ہے ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم دن دن جو ہے نا گن رہے ہیں بے گن رہے کب پورے ہوں گے اور ہمارے بھا بھی اور بھائی آئیں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی امید ہے آج کی ویڈیو ہماری پسند ہی ہوگی تو ہماری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ سب کا شکریہ دا کرنا ہمیں بہت پیار مل رہے ہیں آپ لوگوں سے اور آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں انشاءاللہ آگے بھی یہی امید ہے انشاءاللہ آپ آگے بھی ہمیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو ہاں جی بلکل تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب ایسا کرنا ہے لال رنگ کے بٹن کو کالا کر دینا ہے ایسا دبانا ہے دبا کے رکھنا ہے اور گنٹی کو دبانا نہ بھولنا ہے پلیز پلیز ہماری بہت سبسکرائب ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس